السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں سب خری و تافت کے ساتھ ہوگئے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 210 اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 489 یہ ہم پہنچ چکے ہیں بہت ہی اچھے سے آپ دیکھیں آج نیا سبق ہوگا اس میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات جو ترتیب وائز ایک دو اس طرح چھتے نمبر کی جو زوجہ ہے ان کا نام حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چونکہ کنیت ہے دیکھیں اب نام بغیر آئے گا ان کا اور یہ پارٹ بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہے آج کے اس دور میں اس پارٹ کو سننے سے اس سبق کو سننے سے بہت سارے خیالات بھی آپ کے دور ہوگے گلت فہمیاں بھی دور ہوگی جو کہ آج خارجی لوگوں کا اور شیعہ لوگوں کا جو عقیدہ رہتا ہے صحابہ کے متعلق ٹھیک ہے تو چونکہ حضور کی جو زوجہ امی حبیبہ وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ یعنی حضرت امی حبیبہ سردار مکہ یعنی مکہ کے جو سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے ان کی ماں صفیہ بنت عاص ہے جو امیر المؤمنین حضرت عثمان گھنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوفی ہے یعنی حضرت امیر معاویہ کی جو بہن اور حضرت یوکیلج ابو صفیان کی بیٹی تو ان کی ماں کا نم کیا ہے صفیہ بنت آس اور وہ کون حضرت عمر کی فوفی ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کی فوفی ہے یعنی صحابی جو حضرت عثمان گنی جو تیسرے خلیفہ ہے حضرت عم حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح پہلے عبداللہ بن جہاز سے ہوا تھا اور میاں بیوی دونوں اسلام قبول کر کے حبشا کی طرف حجرت کر کے چلے گئی تھے مگر حبشا جا کر عبداللہ بن جہاز سوری یہاں پر بھی ہمیں عبداللہ یہ پڑھ لائے نہیں کہ عبداللہ بن جہاز عبداللہ لگا عبداللہ عبداللہ بن جہاز نصرانی ہو گیا اور عیسائیوں کی صحبت میں یعنی ساتھ رہ گر شراب پیتے پیتے مر گیا لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور بڑی بہادری کے ساتھ مسائب و مشکلات کا مقابلہ کرتی رہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا اور آپ نے حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی دل جوئی کے لئے حبشا بیجا اور نجاشی بادشاہ حبشا کے نام خط بیجا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت عمیہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو نجاشی بادشاہ نے اپنی لونڈی اب رہا کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت عمیہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا جب حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خوش خبری کا پیام سنا تو خوش ہو کر اب رہا لونڈی کو انعام کے طور پر اپنا زیور اتار کر دے دیا پھر اپنے مامو زاد بھائی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے بہت سے مہاجرین کو جمع کر کے حضرت عمیہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ کر دیا دیکھیں کتنی خوش قسمت یہ خاتون ہے اور اپنے پاس سے مہربی ادا کر دیا اور پھر پورے اعزاز کے ساتھ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اور یہ حضور علیہ السلام کی مقدس بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ نبوت میں رہنے لگی یہ سخاوت و شجاعت دینداری اور امانت و دیانت کے ساتھ بہت ہی قوی ایمان والی تھی یعنی ایمان مضبوط تھا ان کا کہ ایک مرتبہ ان کے باپ ابو سفیان جو ابھی کافر تھے ایمان نہیں لائے تھے مدینہ میں ان کے گھر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھ گئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ذرا بھی باپ کی پروہ نہیں کی اور باپ کو بستر سے اٹھا دیا اور کہا کہ میں ہرگیز یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک بستر پر بیٹھے اسی طرح ان کے جوش ایمانی اور جذبہ اسلامی کے واقعات عجیب و غریب ہیں جو تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں بہت ہی دیندار اور پاکی زورت تھی بہت ہی حدیثیں بھی یاد تھی اور انتیائی عبادت گزار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا خدمت گزار اور وفادار بیوی تھی دیکھیں چیتر آگے چوالیس ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقی کے قبرستان میں دوسری ازواج متحرات کے حضیرہ میں مدفون ہوئی یہ خون ہی ہے نا سوہ کا نکتہ ہے میں ان کے آس پاس ارگد تبصرہ اللہ اکبر حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کتنی عبرت خیز اور تعجب انگیز ہے سردار مکہ کی شہزادی ہو کر دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر حبشا کی دور و دراز جگہ میں ہجرت کر کے چلی جاتی ہے اور پناہ گزینوں کی ایک جھوپڑی میں رہنے لگتی ہے پھر بلکل نہ کہاں یہ مسئبت کا پہال ٹوٹ پڑتا ہے کہ شوہر جو پردیس کی زمین میں تنہا ایک سہارہ تھا یعنی وہاں صرف وہی تھے عیسائی ہو کر الگ تھلک ہو گیا اور کوئی دوسرا سہارہ نہ رہ گیا مگر ایسے نازوک اور خطرناک وقت میں بھی ذرا بھی ان کا قدم نہیں ڈگمگاتا اور پہاڑ کی طرح دین اسلام پر قائم رہی ایک ذرا بھی ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا نہ انہوں نے اپنے کافر باپ کو یاد کیا نہ اپنے کافر بھائیوں بھتیجوں سے کوئی مدد طلب کی خدا پر توقل کر کے ایک نامانوس پردیس کی زمین میں پڑی خدا کی عبادت میں لگی رہی یہاں تک کہ خدا کے فضل و کرم اور رحمت اللی العالمین کی رحمت نے ان کی دستگیری کی اور بلکل اچانک خداوند قدوس نے ان کو اپنے محبوب کی محبوبہ بی بی اور ساری امت کی ماں بنا دیا کہ قیامت تک ساری دنیا ان کو ام المؤمنین یعنی مومینوں کی ماں کہہ کر پکارتی رہے گی اور قیامت میں بھی ساری خدای خدا کے اس فضل و کرم کا تماشا دیکھے گی اے مسلمان اور تو دیکھو ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے اور خدا پر توقل کرنے کا پھل کتنا میٹھا اور قس قدر لزیز ہوتا ہے اور یہ تو دنیا میں عجر ملا ہے ابھی آخرت میں ان کو کیا کیا عجر ملے گا اور کیسے کیسے درجات کی بادشاہی ملے گی اس کو خدا کے سیوہ کوئی نہیں جانتا ہم لوگ تو ان درجوں اور مرتبوں کی بلندی عظمت کو سوچ بھی نہیں سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ پارٹ نمبر دو سو گیارہ میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے متعلق پڑھیں گے